فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ ذَكَّنْ دَكَّنْ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ معزز محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو ابھی سورہ فجر کی آخری چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے سورہ فجر کی یہ آخری آیتیں ہیں ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ آخر وہ کونسا دن ہوگا آخر وہ کونسا دن ہوگا جس دن دنیا کا ہر انسان نصیحت حاصل کرے گا وہ کونسا دن ہوگا جس دن دنیا کا ہر انسان نصیحت حاصل کرے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا قَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا یقیناً جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور آپ کا رب اور فرشتے صف درصف آسمان سے اتریں گے وَجِيعَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّم اور اس دن جہنم لوگوں کے سامنے حاضر کر دی جائے گی يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الدِّكْرَ اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا لیکن اس دن کے نصیحت حاصل کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ اس دن اللہ رب العالمین کے عذاب جیسا کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دن کے منظر کو بیان کیا ہے جس دن ہر انسان نصیحت حاصل کرے گا آج ہم تندرست ہیں آج ہم جوان ہیں آج اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے آج ہم نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں لیکن بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نزا کی قیفیت تاری ہو جاتی ہے جانکری کا عالم آ جاتا ہے اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی جب قیامت قائم ہو جائے گی اس وقت بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اللہ رب العالمین نے فرمایا کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا ہرگز نہیں اس وقت جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی یقیناً اس وقت جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتِ آسمان سے صف در صف اتریں گے مفصلین اکرام نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جو فرشتِ آسمان سے اتریں گے تو چونکہ سات آسمان ہے اس لئے فرشتوں کی سات صفے ہوں گی پورے دنیا کے کناروں کو بھر دیں گی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جہنم حاضر کر دی جائے گی صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے کھیچ رہے ہوں گے اور اس کو اللہ کے عرش کے بائیں جانب لاکر حاضر کر دیا جائے گا جب جہنم کو لوگ دیکھ لیں گے تب ان کو یقین ہو جائے گا ہاں مسلمان دنیا میں صحیح بولتے تھے ہاں علماء صحیح بیان کرتے تھے دعوت دینے والے صحیح سمجھاتے تھے کہ جہنم ہے آج لوگوں کو سمجھاؤ بتاؤ تو کہتے ہیں آسمانوں میں کون ہے آسمان کا مالک کون ہے آسمان میں کون حکومت کرنے والا ہے کتنے لوگ انکار کر دیتے ہیں نہیں مانتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کو نہیں مانتے ہیں جنت اور جہنم کو لیکن اس دن جب لوگوں کے سامنے جہنم حاضر کی جائے گی اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا جیسے کسی آدمی کو کہا جائے کہ یہ جرم مت کرو اگر اس جرم میں پکڑے گئے تو قتل کر دی جاؤ گے تم کو فاسی کی سزا دی جائے گی لیکن وہ آدمی نہیں مانتا ہے وہ جرم جب کر بیٹھتا ہے اور اس کو جلاد لے کر حاصل ہو جاتے ہیں اور اس کے قتل کا حکم دے دیا جاتا ہے تب انسان یقین کرتا کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا کاش میں نے یہ جرم نہ کیا ہوتا تو آج قتل نہ کیا جاتا لیکن اس کے آنے سے پہلے اس دن کے آنے سے پہلے وہ قتل کا جرم کر بیٹھتا ہے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کے بدلے وہ قتل کر دیا جاتا ہے لیکن جب لوگ منع کرتے ہیں کہ قتل نہ کرو اگر قتل کرو گے تو تم کو فاسی دی جائے گی یا تم کو قتل کیا جائے گا لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی ایسے ہی آج اللہ نے ہم کو تندرستی دیے آج اللہ نے ہم کو جوانی دیے آج اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے بار بار قرآن کی ان آیتوں کو ہم سنتے ہیں لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتے یہی وہ آیتیں ہیں کہ جو عرب دنیا کی علماء ہیں جو عربی زمان کو سمجھتے ہیں جب امام صاحب ان آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو جتنے مختدی ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں امام صاحب بھی رونے لگتے ہیں اور مختدی بھی رونے لگتے ہیں جب یہ جہنم لوگوں کے سامنے حاضر کر دی جائے گی جو لوگ جہنم کو مانتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے جو جہنم پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی دیکھ لیں گے سارے کے سارے لوگ اس دن نصیحت حاصل کریں گے اور کہیں گے یا علی تنی ہائے کاش میں نے اس دن کے لیے نیکی کچھ بھیج دیا ہوتا اس دن کے لیے اچھے عمال کو بھیج دیا ہوتا قدمت لحیاتی دنیا کی زندگی میں میں نے کچھ نیکیاں اس قیامت کے دن کے لیے بھیجی ہوتی تو آج وہ کام آتی اس دن اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا اللہ کے جیسا کوئی جکڑے گا نہیں اللہ مجرموں کے بارے میں فرمائے گا خوضوہ فغلو اس کو پکڑو اس کے گلے میں توک ڈال دو سم الجحیم سلو پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دو پھر اس کے بعد فرمائے گا سم فی سلسلت زررہا سبعون زرعا فسلکو اس کو ستر گس کی لمبی زنجیر میں جکڑ دو اِنَّهُ کَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ لَزِيمِ یا اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا وَلَا يَحُزُّ عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِينِ اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر اُبھارتا نہیں تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمِ آج اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے وَلَا تَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ اور غِسْلِينِ کے یعنی زخمیوں کے جو جہنم میں جو زخمی ہوں گے اور جہنم کی جو زخم ہوگی لوگوں کے جسموں کے اندر اس کے دھون کے خون اور پیپ کے سوا ان کے لئے کوئی کھانا نہیں ہوگا وَلَا تَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ اور جہنم میں خون اور پیپ کے سوا کوئی چیز کھانے کو نہیں ملے گی یہ اللہ رب العالمین نے سوری حاقہ کے اندر بیان کیا تو ان آیتوں کے بیان کرنے کا اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آج موقع دیا ہے توبہ کرنے کا موقع دیا ہے نیکی کرنے کا موقع دیا ہے آخرت اور قیامت کی تیاری کرنے کا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہمیں آیتوں پر غور کریں ان پر یقین کریں یہ قرآن کتنی بہترین کتاب ہے اس لئے اللہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا اِنَّ هَادَ الْقُرْآنَ يَحْدِ لِلَّتِهِ اَقْوَمْ یہ قرآن مجید سب سے سیدھے اور سچے راستے کی رہنمائی کرتی ہے اس لئے ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں تونی جو زندگی دی ہے اس زندگی کو آخرت کی تیاری میں گزارنے کی تو فیقہ دا فرما ہم نے جو کچھ نیکی آکے ہیں اللہ رب العالمین تو تمام نیکوں کو قبل فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ ورن نبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ